اسلام علیکم دوستو انیردہ اچاریہ سے ایک اندوی شخص نے کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اشور کو دیکھا جا سکتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ اشور کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اشور کو دیکھا جا سکتا ہے کیا ایسے بولنے کی کوئی خاص وجہ ہے صحیح سے بتائیے کہ صحیح بات کیا ہے تو آئیے دوستو انہی کی زبانی سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے کا ایک مختصر سا جواب اسی حوالے سے سنتے ہیں ویڈیو کو لیک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے دو کوششن ہیں پہلا کوششن یہ ہے کہ ایک بچے نے آپ سے پرسند کیا تھا کہ کیا اشور کو دیکھا جا سکتا ہے تو آپ نے سکتایا تھا کہ ہاں اشور کو دیکھا جا سکتا ہے اور بہت ریسی منیوں نے مہاتماؤں نے بھکتوں نے ان کا درسن کیا ہے لیکن میرے مند میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ اشور تو نیرکار ہے ان کا کوئی آکار نہیں ہے آکار تو کیول مایا کا ہوتا ہے اور مایا ہوتی نہیں ہے تو پھر اسور تو وہی ہیں جن کو آکھوں سے دیکھا نہ جا سکے جو ماں درسٹی اور ان سب چیزوں سے وانی سے پرے ہوتے ہیں وہ اکھنڈ ہیں نیرکار ہیں سربیابی ہیں وہ کسی چیز سے بنے نہیں ہیں اسی لئے وہ نیرکار ان کا کوئی آکار نہیں ہے جو چیز آکار ہوتی آکار والی ہوتی ہے وہ تو کسی نہ کسی میٹیریل سے بنی ہوتی ہے اسی لئے اس کا ناس بھی ہو جاتا ہے وہی چیز دیکھیں جا سکتی ہے اسی کو آدھی سنگرہ چار جی مایا کہا ہے مایا مانے بھرہم جیسے مرکتشنا ہوتا ہے ریکیستان میں مرکتشنا کالپنک جلا سے دکھائی دیتا ہے کالپنک جھیل دکھائی دیتی ہے لیکن ہوتی نہیں جب پاس میں جاتے ہیں تو ہوتی نہیں ہے گرمیوں کے موسم میں روڈ میں جب ہم کار چلاتے ہوئے جاتے ہیں تو آگے پانی دکھائی دیتا ہے لگتا ہمیں پانی بھرا ہے جب پاس میں پہنچتے ہیں تو پانی ہوتا نہیں ٹھیک اسی پرکار مایا دکھتی تو ہے کونکہ وہ اندری گراہ ہوتی ہے اور اس سورجو ہیں اسی لیے تو مایا باتی ہیں کیونکہ وہ مایا بنانے والے مائے کے کرییٹر ہیں اسی لیے تو ہماری اندریہ ان کو پکڑ نہیں پاتی اسی لیے نہ ہم atomicو دیکھ سکتے ہیں نہ ہماری وانی وہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ ہمارا من وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سور کو بالکل نہیں دیکھا جا سکتا آج تک کوئی بھی اس سور کو نہیں دیکھ سکا بلکل یہ میرا مانا تک جو میں نے دہن کیا ہے حرمساستروں میں میں سن دو ہزار سے دہن کر رہا ہوں میں الیٹیکل انجینئر ہوں لیکن میں نے نوکری نہیں کی میں یہی کام کر رہا ہوں سمہست دہرمساستروں کا دہن کرنا اور ریسرچ کرنا تو بائیس سالوں میں میں نے یہی پایا کہ اسور کو نہ تو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نہ ہاتھوں سے چھوہ جا سکتا ہے نہ مطلب کسی بھی فرکار سے ہمارا من بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہم ان کے سوروپ کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا صحیح کہہ رہے ہیں اب اتتر دے دیں پرشن آپ کا ہو گیا پرشن ہو گیا آپ کے ماتا جی ہیں پتا جی ہیں پتنی ہیں تو ماتا جی پتا جی کو دیکھا آپ نے آپ کے ماتا اور پتا کو کس نے بنایا ہے اسور نے بنایا تو آپ اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہیں کی نہیں نہیں ہم ان کے سریر کو کیول دیکھ سکتے ہیں ہاں مطلب دیکھ سکتے ہو نا ہم کیول سریر کو دیکھ سکتے ہیں ہاں سریر کو دیکھ سکتے ہو نا ماں کی آنکھیں کیسی ہیں ماں کے گال کیسے ہیں ماں کے بال ماں کی ماں تھا کیسا ہاتھ پاؤں دیکھ سکتے ہیں نا جب آپ کو ایشور نے بنایا ہے اور آپ ایشور کی بنائی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو جس پرماتما کی بنائی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھگوان یدی چاہیں کہ آپ ہمیں دیکھ سکو وہ اجازت دیں تو وہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ایشور کی بنائی وستو دیکھ سکتی ہے تو گوشوامی تلسیدہ جی کہتے ہیں بھگوان کو وہی جان سکتا ہے سوئی جانے جہی دے ہو جنائی جسے بھگوان جنانا چاہیں اسے بھگوان ارجن کو بھگوان نے دب چکشپ پردان کر دی تو اپنی ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تجھے بھگوان نے پکشی ہوتا ہے ایک چیل چیل باج گرون کہہ دو وہ پکشی بہت سو دو سو کلومیٹر دور کا دیکھ سکتا ہوں بولو ہاں ایک پکشی ہوتا ہے وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے مانتے اس بات کو ہمیں مانتے ہیں کہ اول شریر کو ہی ہم دیکھ پاتے ہیں پہلے سنو ہم نے کب کہا کہ آپ شریر کیا ترکت کچھ دیکھو ابھی آتما پہ آئیں گے پہلے ایک تتر دے دیں پہلے یہ دیکھو کہ سیر کے پاس سکتی ہے شکار کرنے کی کویل کے پاس جتنا بڑی آسور ہے ہم ایسے کسی کے پاس نہیں تو ایشور نے کویل کو ایک سور دے رکھا ہے مور کو سندر سے پنکھ دے رکھے ہیں ایشور نے ایک ایک چیز سب کو دے رکھے ہیں ساربگون سمپن نہیں بنایا ایشور نے ساربگون سمپن نہیں بنایا اب یہ بتاؤ کہ جس پرماتما نے چندرمہ بنائی سوری بنائی پرچوی بنائے سمدر بنائے ندی بنائی جھرنے بنائے آپ کو بنایا ہمیں بنایا جس پرماتما نے سب کچھ بنایا یدی وہی پرماتما چاہے کہ آپ مجھے دیکھ سکیں ارجن کو بھگوان نے دب چکچو دیئے تو دیکھ پائے ارجن کوئی اپنے بل سے نہیں دیکھ پائے کرپا کی بھگوان نے تو دیکھ پائے اچھا آپ نے کہا کہ بھگوان تو نراکار ہے اچھا مان گئے کہ ایشور نراکار ہے لیکن ایک بار تو بتاؤ کہ پانی تو نراکار ہی ہوتا ہے پر پانی جب برف بن جاتا ہے تو وہاں نراکار پانی ساکار ہوتا ہے کی نہیں ایک آکار لیتا ہے کی نہیں جیسے پانی نراکار ہے پر آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے کٹوری میں بھر کر تو وہاں پانی کٹوری کا آکار لے لیتا ہے گلاس میں بھر کے رکھ دیجئے تو پانی گلاس کا آکار لے لیتا ہے جب پانی نراکار ہوتے ہوئے بھی آکار لے سکتا ہے ساکار ہو سکتا ہے تو وہ پرماتما ہے بھگوان ہے سنسار کو بنانے والا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا جو بھگوان سمدر کو بنا سکتا ہے سورچاند کو بنا سکتا ہے وہ نرکار سے کیا سویم کو ساکار روپ میں پرنیت نہیں کر سکتا آپ ایشور کو کیا مانتے ہیں کہ وہ نرکار ہے تو دیکھے گا نہیں ارے بھگوان چاہے تو اتنی سی چیٹی ہے بھگوان چاہے تو چیٹی کے پاؤں میں بہترین سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فیمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے ساتھ جو غلط فیمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرمنے ہندو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھتر کو پوچھتے ہیں تو وہ اگل آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجیенаٹرین میں ہوں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اقتلاف نہیں کر apology لیکن یہ کہنا کہ یہ اینرژی اللہ ہے یہ اینرژی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ اینرژی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائبل میں لکھا ہے there is nothing like unto it in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہی لکھا ہے وید میں نہ تصرفتیمہ استی اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنے آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنسمن ہیں آپ ایک کمپنی کے مالک ہے آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوگا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینیجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے بولے گا مالک زیادہ پیسے بلیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کے نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالی خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیب خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جانا ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے اس ویتا سیتر اوپا نشد میں ناچت سے پتی میں استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دکھتا ہے مثال کے طور پر میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیے مجھتا ہوں اس کو پتا ہے زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ککروج بناتا ہے ککروج اور رو سبا کو بولتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے ککروج بنایا کیا مجھے خوشی ہوگی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے ککروج بنایا انسان سے ککروج بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے وکوف بن رہے نا کیسا بے وکوف انسان ہے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیا لوں جان دے نہ مجھے ککروج میں کیا فرق پڑا میں بلوں کہ کیا بے وکوف انسان ہے کیا بے وکوف انسان ہے کیا ککروج کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کریں کس طریقے سے اس کی بات مانیں ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں کہاں نے لکھا ہے آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمسے نمسے کا لفظ کدر سے آتا ہے آپ کو شاید پتائیں گا نمسے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر ایشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ بشور بولیں یہ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں اب ایشور ہے اس سے بھائچار کی بڑیں گی نہیں گھٹیں گی بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اللہ کو کیوں غالی دے رہے ایشور کو کیوں غالی دے رہے خدا کو کیوں غالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی آپ نے مثال دی اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم اللہ تعالی سے فرماتے اس انسان پر سلامت دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامت دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور براتکار کریں گا کوئی بھی دھرم ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی ایجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوویشن بیدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کریں اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تبدیلی لائنگیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ اسلام علیکم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ جیدہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات میں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے تو میں کیا بھول گا رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بھولا رہا ہے تو یہ کہنا اسلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میں کہوں گا وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرْكَاتُو اور بہترین ہونا چاہیے یا کمت کم یا قصہ آپ کہیں گے السلام علیکم میں کہا یہ تعلیمات ہے قرآن میں اس سے بھائیچارہ بڑھتا ہے تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائیبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائیچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالقے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہئے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر ہری گولی دفیر گولے نہ آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کیوں پر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمیٹ تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انیردہ اچاریہ کے اس گفتگو اور ڈاکٹر زاکر نائک نے جو اس شخص کو جواب دیا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ